بسم اللہ الرحمن الرحیم بے احتیاطی اور ایس او پیس پر عمل نہ کرنے سے کرونا کی چوتھی لہر دروازے پر دستک دے رہی ہے صبح وزیر داخلہ کا اظہار تشریش ڈیلٹا گلڈرین کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کرونا کی چوتھی لہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات کا دعویٰ گورنر بولوجستان کی تبدیلی معامل کا معاملہ اور جمہوری طرز عمل ہے جو جمہوریت کے حسن اور خوبی ہے کے تمام بڑی شاپنگ مالز اور ڈپارٹمنٹل سٹورز میں کرونا ویکسینیشن کے مراکس کائن کر دیا ہیں پولیس عدالت آلیا کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درش کر رہی ہے اسپیکٹر جنرل آف پولیس بولوجستان کا دعویٰ بچوں میں تعمیری سوج اور ان کی بہترین کردار سازی میں اسازہ کا کردار نہائیت اہمیت کا حمل ہے پارلیمانی سیکریٹر برائی کیو ڈی اے کا اظہار خیال کوئی رائے میں شدید گرمی کے باعث بجلی کی طبیل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دواتر کے ساتھ جاری ہے اب ہم سرابائے تھجاج اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوجستان میں اجام کمال خان نے کہا کہ اللہ تعالی نے بلوجستان کو بے انتہا مادنی دولت اور وسائل سے نوازا ہے بلوجستان کے وسائل کی اہمیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے یہاں مادنیاں، توانائی، لائف سٹاک، زراعت، فشریس اور سیاحت کے شبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں بلوجستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو حکومت ہر ممکن تحاوز اور سہولیات مہیا کرے گی ان خیالات کے ظاہر انہوں نے بلوجستان بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ اور آورپنڈی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے اشتراک سے بلوجستان میں بزنس کی مواقعوں پر منقضہ کانفرنس کے شرکان سے حتاب کرتے ہوئے کیا گورنر بلوجستان سید زہور احمد آغا نے کہا ہے کہ جس طرح ہمارے مسائل اجتماعی ہیں تو ان کا حل بھی اجتماعی ہونا چاہیے ملک و قوم کے اجتماعی مسائل و مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے سے ہی روشن پاکستان کے خواب کی تعبیر ہوگی ان خیالات کے ظاہر انہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں پاکستان تحریک انصاف یود اور آئی ایس ایف کے عہدے داروں سے باتشیت کتے ہوئے کیا اس موقع پر گورنر بلوجستان نے کہا کہ تمام معاشی اور معاشرتی سرگمیوں میں نوجوانوں کی شرکت اور شمولیت کو پالیسی سازی کا لازمی حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے صبح وزیر داخلہ میں زیولہ لانگو نے کہا ہے کہ شہریوں کی بے احتیاطی اور ایس او پیس پر عمل نہ کرنے سے کرونا کی چوتھی لہر دروازے پر دستکتے رہی ہے ایس او پیس پر عمل درامت نہ کیے جانے کے باعث کرونا کیسوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مارکیٹوں، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات پر ایس او پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے شہری اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کے لیے ایس او پیس پر عمل درامت کریں وزیر داخلہ نے کہا کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن کرائیں اور سماجی فاصلوں کا خیال رکھیں پابندیوں سے بچنا ہے تو ہر صورت ایس او پیس پر عمل کرنا ہوگا اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ شہری احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات محتمہ بوشارین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے کنٹرول اور عوام کی زہولت کی خاطر صوبائی حکومت سنگل ڈوز ویکسین بھی مگوا رہی ہے تاکہ عوام کو ویکسینیشن میں آسانی ہو جن لوگوں نے ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی ہے وہ دوسری ڈوز ضرور لگوائیں کیونکہ کرونا وائرس نے اب بھی دنیا میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہر دو چار ماہ بعد مختلف ویڈین کی شکل میں یہ وبا پاکستان پر بھی اپنے اثرات دکھاتی ہے جس سے حکومت کو معاشی تعلیمی تفریحی سمیت تمام سرگمیاں موتر کرناک پڑتی ہیں انہوں نے کہا کہ عوام طلبہ و تاجر کرونا وائرس کی تیسری لہر کے اثرات سے بھرنے کی حطہ و وسا کوشش کر رہے تھے کہ ڈیلٹا ویرینٹ انڈین ورزن کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کرونا کی چوتھی لہر نے اپنا رخ دکھانا شروع کر دیا ہے اتارو وزیراعلا بلوچستان میں جان کمال خان کے کورڈینیٹر براہ پبلک افیس بلال خان کا کرنے کہا ہے کہ گورنر بلوچستان کی تبدیلی معمول کا معاملہ اور جمہوری طرز عمل ہے جو جمہوریت کے حسن اور خوبی ہے انہوں نے کہا کہ سابق گورنر بلوچستان کی صوبے کیلئے کیے گئے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے بطور گورنر بلوچستان سے انجام دیئے ہیں بلال خان نے کہا کہ سابق گورنر بلوچستان عمال اللہ خان یاسینزے نے بطور گورنر بلوچستان صوبہ حکومت کے ساتھ پرپورت تعاون کیا ہے انہوں نے بطور گورنر بلوچستان سید زہور شاہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ جمہوری طریقے سے گورنر بلوجستان کی تیناتی خوش آئند ہے گورنر چونکہ صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے لہٰذا امید کرتے ہیں کہ گورنر بلوجستان وفاق میں نہ صرف صوبے کی بھرپور نمائندگی کریں گے بلکہ صوبے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں صوبے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے زلین دزامیہ کوئٹا نے شہریوں کی سہولت کے لیے یہ شہر کے تمام بڑے شاپنگ مالز دپارمنٹل سٹورز میں کورونا ویکسینیشن کی مراکس قائم کر دیئے ہیں اب یہ سہولت دوپہل بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک ان چودہ جگہوں داؤر شاپنگ سینٹر ہاؤرن شاپنگ سینٹر مکہ شاپنگ سینٹر علنصیب شاپنگ سینٹر میٹو شاپنگ سینٹر زمزم شاپنگ سینٹر سریاپ سٹی سینٹر علنوید شاپنگ سینٹر گول سٹی مال صفہ مال سٹی سینٹر ایم ڈی ای سٹور جان مال اور کاکر ڈپارمنٹل سٹور پر ذسیاب ہوگا جبکہ یوپ سٹیڈیم کوئٹا میں قائم ویکسینیشن سینٹر سے روزانہ چار بجے سے رات دس بجے تک ویکسین لگوائے سکتے ہیں اسپیکٹر جنرل اور پولیس بلوچستان محمد تاہر رائے حلال شجات نے کہا ہے کہ پولیس عدالت آلیا کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ایک سو اٹھارہ گاڑیوں کے شو رومز کو ریجرٹر کرنے کے علاوہ رہداریوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سو لائی فائیہ درج کیے ہیں جبکہ ہوای فائرنگ کے خلاف ورزی کرنے پر چوبیس مکنبات بھی درج کیے گئے ہیں ان خیالات کے ظاہر انہوں نے سینٹر پولیس آفیس کوئٹا میں کورڈینیشن آنڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کے دوسرے ادلاس کے صدارت کے دوران شرکال سے خطاب کرتے ہوئے کیا علاس میں ڈی آئی جی کوئٹا محمد ازر اکرم اور دیگر بھی شریک تھے پالیمانی سیکرڈی برائی کیو ڈی اے مبین خان خلجی نے کہا ہے کہ قوم اور صوبے کی تعمیر ترقی میں اسازہ اور طلبہ کا قدار نہائیت کلیدی ہوتا ہے بچوں میں تعمیری سوچ ان کی بہترین قدار سازی میں اسازہ کا قدار نہائیت اہمیت کا حامل ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے پاکستان چلڈرن اکیڈمی کوئٹا میں مضمون نویسی اور مصوری کے منقضہ مقابلے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بچوں میں مضبط مصابقتی ماحول پیدا کرنے میں پاکستان چلڈرن اکیڈمی نے ہمیشہ مضبط کی دارادہ کیا ہے انہوں نے مضمون نویسی اور مصوری کے مقابلے میں نمائع پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے کے ہر طبقے اور ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کی ترقی اور تربیج کے لئے بلا امتیاز اکٹامات اٹھا رہی ہے کوئٹا میں شدید گرمی کے باعث بجلی کی تربیل لوٹ شیئڈنگ کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے عوام سرابہ اتجاج ہیں بجلی کی لوٹ شیئڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں نے جوائنٹ روڈ کو اٹھائے جلا کر بلوک کر دیا ہے جس سے ہر قسم کی ٹرافک موتل ہو گئی ہے مشتہل مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے دوران کیسکو کی جانب سے غیر اعلانیہ طور پر کئی گھنٹوں تب ہی لوٹ شیئڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خواتین بچوں بزرگوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں اس کے علاوہ پینے کے پانی کے حصول کو بھی ممکن نہیں بنایا جا سکا اور بجلی کی بندش سے امور کی انجام دہی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے وزر کیجئے